کشمیر کی وہ حسین وادیاں جہاں مزدیتوں سے اللہ اکبر کی صداے اور مندیروں سے پھکوان کی بھکتی کے گیتوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں وہیں اسلام کا چولہ اڑے آتنگ کی بھیڑیوں نے ظلم کی کمام حدوں کو توڑتے ہوئے ان مزدیتوں سے کشمیری پنڈیتوں کے خلاف ایسے اعلانات کیے کشمیری پنڈیتوں پر ہوئے ظلم کی داستان بیان کرنے والے فلم شرینگر مارچ میں بڑے پردے پر ریلیز ہوگی شرینگر فلم کا ٹریلر ریلیز ہونے کے بعد یوپی تک سے بات کرتے ہوئے فلم کے پروڈیوسر شیہ سینٹرل باپ بورٹ کے ادھیکش واسیم ریزوی نے بتایا کہ یہ فلم کٹر اسلامی ویچاردھارا رکھنے والے لوگوں کو بے نقاب کرے گی کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ شرینگر میں جو ہوا اسی کو یہ فلم درشائے گی واسیم ریزوی فلم دورہ ہندی فیچر فلم شرینگر کا ٹریلر یوٹیوب پر ریلیز کر دیا گیا ہے کشمیر میں کٹرپنتی ویچاردھارا کے مسلمانوں دورہ کشمیری ہندووں کے ساتھ میں ہوئے ظلم و ذارتی پہ آدھاری تھے ہندی فیچر فلم شرینگر اس فلم میں ہم نے ظلموں کو بے نقاب کیا ہے اور کشمیری پنڈیتوں پر ہوئے اتیاچاروں کو دکھانے کی کوشش کی ہے اس فلم کی شوٹنگ خطروں سے کھیلتے ہوئے شرینگر میں ان چھیتروں میں کی گئی ہے جو آج آتنوادی پر بھاوی چھیتر ہیں فلم شرینگر پوری طرح سے تیار ہے جس کو مارچ دوہزار بیس میں ریلیز کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ورطمان پریدرش میں جہاں کہیں بھی کشمیریوں کے حقوں کی بات ہو رہی ہے کشمیری پنڈیتوں کا ذکر اپنے آپ ہو رہا ہے آج لوگ یہی کہتے مل رہے ہیں کہ جب ہم ایک طرف کشمیریوں کے ادھیکاروں کی بات کر رہے ہیں تو آخر کیسے ہم ان کشمیری پنڈیتوں کو بھول سکتے ہیں جنہیں کٹر پنٹیوں دوارہ تمام طرح کی یادنائے دی گئے اور جنہیں ان کے اپنے ہی گھر سے نکالا گیا کہہ سکتے ہیں کہ فلم کے نام پر جو آئیڈیا واسیم ریزوی لے کر آئے ہیں وہ ہٹ آئیڈیا ہے اور مارکٹ میں دوڑنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ اسلام پر تیکھے پرہار کرنے کے کارن واسیم ریزوی کی آلوچنا ہو لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب واسیم نے کسی سمویدن شلویشہ کو اٹھایا ہے اور اس پر فلم بنائی ہے ایوڈیا پیسلا آنے سے پہلے بھی واسیم رام جنمگھومی نام سے فلم بنا چکے ہیں جس میں انہوں نے ملائیم سنگھ دوارہ کروائے گئے گولیکان سے لے کر واسیم کی آنے والے فلم کتنی بڑی سپر ہٹ ہوتی ہے کتنے لوگوں کو پربھاویت کر پاتی ہے فلم کو لے کر واسیم کتنا آلوچکوں کے نشانے پر آتے ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب ہمیں وقت دے گا وہیں اسلام کا چولہ اورے آتنگ کی بھیڑیوں نے ظلم کی تمام حدوں کو توڑتے ہوئے ان مزدیتوں سے کشمیری پنڈیتوں کے خلاف ایسے اعلانات کیے مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جو سہاس وسیم ریزوی نے کیا ہے اور جس طرح کشمیری پنڈیتوں کے روپ میں ایک وادسپد ٹاپک کو اٹھایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ موجودہ وقت کا ایک ایسا ہٹ ٹاپک ہے جس کے وشائے میں لوگ باتیں کرنے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں 25 سال پہلے ہم کشمیری پنڈیتوں کا سب کچھ ہن گیا تھا لیکن پھر بھی ہم آتنگ کی تو نہیں بنے ویرہ رپورٹ یو پی تک کوئی آواز اٹھانے والا نہ تھا غلط کریں تم لوگ کتاب میں لکھا ہے تو بات صحیح ہوگا نا کتاب میں لکھے ہر بات کو صحیح ماننا ابھی پاگلپن ہے موسیقی